بیس بانک میں اسرائیلی اسینا نے مچائف کو حرام جنن میں شرنارٹھی شیور میں بنیادی دھانچے کو کیا دھرست اسرائیلی دیفنس پوسٹ کا دعوی اسرائیلی اسینا نے جبالیا کے باہری علاقے میں حماس کے ٹھکانوں پر کیا اٹیک حملے میں بھاری نقصان کیا جنن کیمپ میں مچا گھماسان ہنسک جھڑپ کا ویڈیو آیا سامنے اسرائیل حماس میں نیبلس میں پھیشن جنگ جاری بمباری کے بعد بلاتا کیمپ پہ لگی آگ اسرائیل اور حماس میں ڈیل ہونے کی خبر دونوں پکش کریں گے پانچ دن کا یدھ ویرام واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے خبر دو جنگ کے بیچ بڑا ایٹمی یدھ کا خطرہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے یدھ یکرین اور اسرائیل دونوں وار میں ایٹمی خطرہ چینی سکولر کا دعوی اسرائیل کی قاضی میں بھیشن تباہی البیوریز شرنار تھی شیور کو بنایا نشانہ اسرائیلی سینہ نے نیبلس کے پر میں بلاتا شیور پر ایک بار پھر کیا حملہ الہدہ سمارک کو کیا نشت لبنانی فلسطینی سیما پر اسرائیلی سینہ پر حملہ المنارہ میں کیے گئے لگاتار کئی دھماکیں جنرین میں اسرائیلی سینہ کے قافلے پر حماس کے لڑاکوں نے پھیکے بام آئی ڈی ایف اور حماس کے لڑاکوں کے بیچ آمنے سامنے کی جنگ شروع شہدہ علاقے میں چھاپے ماری کے دوران ہوئی گولی باری اسرائیل حماس جنگ کے بیچ جارڈن سیما پر بڑھا تناب اتری علاقوں کی اور بڑھتے دیکھے جارڈن کے ٹانک اور بختر بن باہن ویسٹ بانک کے قریب پہنچا ٹانکوں کا قافلہ ویسٹ بانک کے بیتلہم میں گھسی اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھکانوں پر کی چھاپے ماری رات بھر فائرنگ کی آواز سے دہلا علاقہ حماس کا کمانڈ سینٹر ہونے کا ای ڈی ایف کا دعوی اسرائیلی سینہ کا ویسٹ بانک کے بلاتا شیور پر حملہ الحدہ سمارک کو کیا تباہ حملے کے بعد سمارک میں لکی آگ الشفا کے پاس اسٹی شموں کی ساموہی قبر ڈبلو ایچو نے کہا ڈیتھ زون بنا ڈبلو ایچو ٹیم کو ساموہی قبر دکھائی گئی حماس کے کئی ٹھکانوں پر لگاتار حملے اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھکانوں کو کر رہی ہے تباہ جنرل میں حماس آئی ڈی ایف کی بیچ بھیشن جنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے بھیشن گولی باری یدویرام اب تک نہیں بنی بات وائٹ ہاؤس کا کسی بھی ڈیل سے انکار بندھکوں پر اب تک کوئی ڈیل نہیں غازہ پر امریکی آفیسر کا دعوی بندھک چھوٹیں گے تو حملے رکھ سکتے ہیں بہرین کے بیان کا کیا سمر تھا بندھکوں پر پی ایم نیتنیہاو کا بیان بندھکوں کی رہائی کی پوری کوشش اب تک کوئی بات نہیں بنی جنین میں اسرائیلی یدھک ویمانوں کا بھیشن پرہار پچھلے آدھے گھنٹے میں چوتھی بار جنین کے ہوای زون میں سنائی دی بڑے دھماکوں کی آواز ہے پھوٹی گروپ نے جاری کیا ویڈیو ویڈیو کے ذریعے جاری بیان میں کہا ہم انہیں ہرا دیں گے بیسٹ بینک کے بلاتا شیور پر حملہ اسرائیلی سینہ نے الحدہ سمارک کو کیا تباہ حملے کے بعد الحدہ سمارک میں لگیا حضباللہ کے حملے کا نیا ویڈیو سامنے آیا لبنانی سیما سے آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں کو ایٹی جی ایم سے کیا تباہ آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان کا دعوی لبنان کی سیما کے پاس اسرائیلی سینہ پر حضباللہ نے کیا حملہ آئی ڈی ایف کوسٹ کو گائیڈڈ ہتھیار سے بنایا نشانہ بندھکوں پر پیڑت پریباروں کی اپیل اسرائیل سرکار کچھ بھی کرے لیکن بندھکوں کی باپسی ہو حماس کی سبھی شرطیں مانے نیتنیا ہو یہاں کیمرے پر لگاتار مہا وناش قید ہو رہا ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ سے جڑی ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو ٹی وی نائن بھارت پرش کر آ رہا ہے واقف اور حماس نے گوریلا ید شروع کر دیا ہے اس سے جڑی کیا ہے اپ ڈیٹ یہ آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ سمیرہ خان بھی موجود ہیں جو جو جنگ کے دن بڑھ رہے ہیں حماس کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیلی آرمی اپنے پیر اور مضبوط کرتی نظر آ رہی ہے ید بھومی سے آج کئی اہم خلاصے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں سب ہی خبریں آپ کے سامنے ہوں گی لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں شام پانچ بجے کی پانچ بڑی خبریں کون سی ہیں ایران نے پہلی بار دنیا کو دکھائی فتح ٹو مسائل امریکہ بھی اسرائیل کو بچا نہیں پائے گا یہ اعلان کر دیا ہے ایران نے بندکوں کی رہائی پر حماس سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہ صاف کر دیا بینجمین نیتنیاہو نے اس کے علاوہ خان یونس میں اب آئی ڈی اف کے گراؤنڈ آپریشن کی ہے تیاری اور غازہ میں اسرائیل نے حماس کی پیتیس سرنگوں کا پتہ لگایا ان تمام پڑی خبروں پر رہے گی آج ہماری نظر لیکن اب ہم آپ کو اسرائیل حماس جنگ سے جڑی دس ویڈیو بریکنگ نیوز دکھائیں گے ساتھی روس یکرین وار فرنٹ سے جڑی ہوئی دس بڑی ویڈیو بریکنگ بھی آپ کو دکھائیں گے جو ید کی بھائیوطہ کی کہانی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دیکھئے اسرائیل حماس جنگ سے جڑی اس وقت کی دس بڑی ویڈیو بریکنگ نیوز سب سے پہلی خبر یہ کہ غازہ کے رمل علاقے میں آئی ڈی ایف نے حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکو نے یہاں فائرنگ کی ہے آئی ڈی ایف نے پینتیس سرنگوں کا پتہ لگایا ہے ایسا جانکاری میں ہوئی اور دوسری بڑی خبار ویس بینک میں آئی ڈی ایف کی چھاپے ماری سے جڑی جنم کے علشفہ اسپتال میں چھاپا پڑھائے فلسطینی میڈیا کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے دوسری بڑی خبر ناہل برگیٹ کا حماس کے ٹھکانے پر حملہ سینکو اور لڑاکوں نے کی بھیشن فائرنگ آئی ڈی ایف نے ڈرون سے لڑاکوں کو مار گرائے چوتھی بڑی خبر پانچ بھی بڑی خبر لیبنان سیما سے لیبنان سیما پر بھیشن فائرنگ جاری ہے شلومی میں آئی ڈی ایف نے فائرنگ کی اگلی بڑی خبر ساتھویں بڑی خبر فلسطین گریتہ محمود عباس نے دعویٰ کیا ہے نوہ میوزک فیسٹ پر اسرائیل نے کیا تھا حملہ اسرائیلی ہیلیکاپٹر نے کیا تھا یہ بڑا حملہ محمود عباس کا بیان جاری کر یہ بڑا دعویٰ سامنے آئے اگلی بڑی خبر آئی ڈی ایف کا حماس کے بنیادی دھانچے پر ایکشن ابو علی الگزاوی کے گھر کے پاس چلا ہے بلڈوزر شیور میں بنیادی دھانچے کو آئی ڈی ایف نے کر دیا تباہ نوہی بڑی خبر رافہ بارڈر پر اسرائیل نے گرائے ہیں پرچے غازہ کے لوگوں کو سرکشہ کی پیشکش کیے مصر کی سیما کے پاس گرائے گا یہ پرچے اگلی بڑی خبر جینین میں جاری بھیشن سنگھرش حماس اور آئی ڈی ایف کے بیچ ہوئی فائرنگ آئی ڈی ایف کی چھاپے ماری کے دوران کیا گیا حملہ یدھ کے میدان سے آرہی اس وقت کی کور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف ایران نے بڑی تیاری کی ہے ایران نے بنائی ہے تباہی مچانے والی مسائل اور اس کی نمائش کی ہے پہلی بار جاری کی گئی فتح ٹو مسائل کی تصویر ایران دوارہ فتح ٹو مسائل دیکھنے پہنچے خود خامے نہیں ہائی پر سانک مسائل ہے فتح ٹو جس کی نمائش کی گئی ایران دوارہ خود خامے نہیں اس مسائل کو دیکھنے پہنچے ہیں پہلی بار فتح ٹو کی تصویریں جاری کی گئی ہیں ایران دوارہ دیکھیں ایران کے سپریم لیڈر خامنے جب فتح ٹو مسائل کو دیکھنے پہنچے اس سے کچھ ہی وقت پہلے ایران کی سینہ کے پرمک میجر جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کے خلاف بہت بڑی چہتاونی دی حسین سلامی نے اسرائیل کو لے کر کیا کچھ کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد یہ دھمکی اور بھی زیادہ بڑی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں بڑھتے ید کے ساتھ پتن کی طرف بڑھا ہے اسرائیل اسرائیل کا اب بتن نشچت ہے ید میں اسرائیل کی نشچت ہی ہار ہوگی یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ایران کی سینہ کے جو پرمک کمانڈر ہیں ان کا یہ بیان بہت اہم امریکہ بھی اسرائیل کو بچا نہیں پائے گا وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کہ میں نے یہ بھی کہا کہ مسلم دیش اسرائیل کی اتھیاچاروں کا بدلہ ضرور لیں گے بار بار یہی کوشش کی مسلم دیش ایک ہوں فلسطین سنگھرش پونڈ ید کی راہ پر کھڑا ہوا ہے یعنی ایک بڑے ید کی تیاری اس فلسطین دوارہ کی گئی ہے سنگھرش پونڈ ید ہے جس کی راہ پر کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ تلویف سے جڑ گئے ہیں وپن چوبے بھی سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں وپن لگاتار ایران کی طرف سے اپنی طاقت بھی دکھائی جا رہی ہے اور جب وہ طاقت دکھاتے ہیں تو وہ اس ید کو کیسے سنگھرش پونڈ ہے کیسے سبھی مسلم دیش ساتھ آئے اس کی چنوٹی بھی دیتے ہیں اس کا لیکن زمین پر کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل اپنے مشن پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ستاون مسلم دیش ایک ساتھ اکٹھا ہوئے اور اس جنگ پر لمبی چرچہ ہوئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا آج کی تاریخ میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح سے اب اس ید میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس نے یہ تینک کر لیا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن اس بار اس کے دیش پر حملہ کرنے والے حماس کے لڑاکوں کا سمول نشٹ کرنا ہے اور اس لڑائی میں اس کے سامنے جو کوئی بھی آئے گا اس سے وہ بھرنے کو تیار ہے اور اس سے پہلے اتحاس بھی یہ بتاتا ہے کہ جب جب عرب ملکوں نے مل کر بھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر تو انہیں موکی کھانی پڑی ہے اسی لیے ایران بیکڈور سے اس پورے معاملے میں اس تمام یدو کو سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن کھل کر کوئی فرنٹ نہیں کھول رہا ہے لیبنان بھی حملہ تو کرتا ہے لیکن فرنٹ کھولتا ہوا نظر نہیں آتا ہے یمن سے دیکھئے ہوتی ودروئی مسائل حملہ کرتے ہیں لیکن کھل کر یدو میں نہیں اترتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جب جب وہ کٹھا ہو کر حملہ کیے ہیں تو اسرائیل جیسے طاقتور ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کھل کر میدار میں نہیں اتر رہے ہیں اور اسرائیل تب تک نہیں رکے گا جب تک حماس کا سمول نسٹ نہیں کر لیتا بلکل بلکل وپن بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ تو دیکھئے اس وقت دو بڑی ڈیولپمنٹس ایران کی طرف سے سامنے آئی ہیں ایران کی سینہ کے جو جنرل ہیں وہ دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فتح ٹو مسائل کی نمائش کرتا ہوا ایران نظر آ رہا ہے یہ دو تصویریں ایک خاص میسج دے رہی ہیں ویسٹ بینک میں بھیشن جنگ اس بھی جاری ہے آئی ڈی اف اور حماس لڑاکوں کے بیچ بھیشن جنگ چل رہی ہے جنرل میں حماس نے آئی ڈی اف سے کافلے پر کیا ہے حملہ یوں این نے مانگی سوطنطر جانچ کی اجازت اس پورے یدھ کے دوران اسرائیل سے انمتی دینے کو کہا گیا ہے کہ سوطنطر جانچ ہو ال چفا پر آئی ڈی اف کے داوے کی جانچ کی جائے یہ کہا گیا یوں این کی طرف سے حملہ کی جانچ کے لیے اجازت مانگ رہا ہے یوں این کیونکہ ال شفا اسپطال کو لے کر دنیا بھر میں جس طرح کا ویروہ دھو رہا ہے اس کے بعد آئی ڈی ایف کے دعوے کی جانچ کرنے کی اجازت یو این دوارہ مانگی جا رہی ہے کہ جو دعوے علشفہ اسپتال کو لے کر اسرائیل کی دوارہ سے کیے گئے ہیں ان کی جانچ کی جائے ایک اور بڑی خبر ید کے میدان سے آ رہی ہے پورو اسرائیلی پردھان منصری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے خان یونوس کو لے کر بولے آلمٹ خان یونوس میں ہی ہے ہماس کا اصلی ہیڈ کوارٹر خان یونوس میں ہماس لڑاکوں کی کئی سرنگیں بھی موجود ہیں خان یونوس میں تابر ٹوڑ حملے کر رہی ہے اسرائیلی دیفنس فورس اس وقت یعنی سیدھے طور پر ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے ہماس کے جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی دیفنس فورس دوارہ بھی اور پورو پردھان منصری اسرائیل کے ان کے دوارہ بھی تو دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے خان یونوس کو لے کر خان یونوس ہماس کا ہیڈ کوارٹر پورو ازرائیلی پی ایم نے کیا کہا ہے ذرا آپ کو بتا دیں خان یونوس میں ہی ہماس کا اصلی ہیڈ کوارٹر ہے خان یونوس میں چھپے ہوئے ہیں ہماس کے بڑے لیڈرز خان یونوس میں ہماس کے کئی بنکر موجود ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ بھی ہماس کا یہی پر موجود ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کمانڈ پوزیشن لانچنگ پیٹ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ہماس کے لڑاکوں کی سرنگیں بھی موجود ہیں تو خان یونوس کو لے کر اب خاص فوکس اسرائیل کا نظر آ رہا ہے کیا ہیں آپ پر تازہ حالات جان لیجئے چار دنوں سے اسرائیل کے تابر تھوڑ حملے آ رہے ہیں آئی ڈی ایف کے حملے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے سپلائی چین ٹوٹنے سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں لوگ جلد ہی یہاں پر بڑے پیمانے پر گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے خان یونوس خالی کرنے کی چیتاونی بھی اسرائیل کی طرف سے دے دی گئی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں کئی بڑے سوالوں کو جن دیتا ہے دکشن غازہ کے قریب پندرہ لاکھ لوگوں کا اب کیا ہوگا خان یونوس پر قبضہ مطلب حماس کا خاتمہ ہے کیا حملے ہونے پر شرنارتھی کہاں جائیں گے بڑی تعداد میں عام لوگوں کی بھی جان جائے گی یہ صاف طور پر نظر آتا ہے وپن چوبے ہمارے سمادہ تا وار زون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وپن یہ خبر صاف طور پر آنے والے وقت میں اسرائیل کا آپریشن کس انداز میں آگے بڑھنے والا ہے اس کے سنکیت دیتی نظر آ رہی ہے کیا بڑے پیمانے پر عام ناغرکوں کی جان جائے تو جائے لیکن اسرائیل اس آپریشن کو آگے بڑھائے گا خان یونوس میں بھی نورت غازہ کی طرز پر بڑے حملے کیا جائیں گے لگ رہا ہے کیا ایسا سب بھابنا پوری ہے سبیر اور پہلے دن سے لے کر آج تک لگ بھگ 33 دن بیٹ چکے ہیں لیکن اسرائیل کے سٹین میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اسرائیل نے اس بار صاف کہا تھا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے جتنے لوگ بڑھتے ہیں مر جائے پورے غازہ پٹی کو سمتر بناتے ہیں تو بن جائے لیکن ہم حماس کے لڑاکوں کو مارنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے 43 دن بیٹ گیا اسی لیے آج تک بندگوں کی رہائی پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے کیونکہ اسرائیل گھٹے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور وہی ہوتا ہوا گازہ پٹی کے ساؤتھ گازہ کے حصے میں ہوتا ہوا نظر آرہا ہے نورتھ گازہ پہلی آپ جانتے ہیں کہ بلوے میں تبدیل ہو چکا ہے اور پانچ سات ہزار لڑاکے بھی مارے گئے ہیں لیکن ابھی بھی چالیس ہزار سے زیادہ لڑاکے ہیں جو پچیس لاکھ لوگوں کو شیلٹر بنا کر ہیومن شیلٹ بنا کر ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو مارنا ضروری ہے اور اس کے بیچ میں اگر جتنی بڑی آبادی آئے گی اس کو مارنے سے اسرائیل فیلحال آج کا جو سٹینڈ ہے اس میں پرہیز کرتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے ایک نئی ایڈوائزری آئی ہے ال اہلی جو علاقہ ہے وہاں پر کہا ہے لوگوں کو موف کرنے کے لیے لیکن پچیس لاکھ لوگ کیسے ایک ساتھ اتنے بڑی تعداد میں موف کریں گے اور ہماس کیا ان کو موف کرنے دے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ تمام سوالیں جو بنے ہوئے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی نیبلس میں بلاتا کیام پہ بمباری ہوئی ہے بمباری کے بعد گھر میں آگ لگ گئی علاقے میں ہوئی جنگ کر تباہی اس دھماکی کی وجہ سے دیکھیں تصویریں سامنے آئی ہیں کس طرح سے نیبلس میں بمباری کی گئی علاقے میں اس کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے بمباری کے بعد ایک گھر میں آگ لگ گئی نیبلس میں بلاتا کیام پہ بمباری کی تصویریں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے جنن کیام پہ جاری ہے بھیچرن جھڑپ آئی ڈی ایف اور ہماس کے لڑاکوں میں فائرنگ جاری ہے ہنسک جھڑپ کا ویڈیو بھی اب سامنے آگیا ہے یہ جنن کیام پہ کی تصویریں ہیں جہاں پہ آئی ڈی ایف اور ہماس کے لڑاکوں میں گولی باری ہو رہی ہے آمنے سامنے کی جھڑپ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہنسک جھڑپ ہو رہی ہے جنن کیام پہ میں ایک اور بڑی خبر اسرائیلی رکشہ منتری یوف گالنٹ کا بڑا بیان دکشن گازہ میں گراؤنڈ ایکشن کی تیاری کی جاری ہے ہزباللہ کو دیا جائے گا بھرپور جواب یوف گالنٹ نے بڑا بیان دیا ہے اور انہیں کہے کہ ساؤت میں گراؤنڈ ایکشن کی تیاری ہے ہزباللہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس کی تیاری اسرائیلی رکشہ منتری یوف گالنٹ نے اور کیا کچھ کہا ہے جلدی سے آئیے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں ان کا یہ بیان بہت اہم ہے جو کی سنکیت دیر آئے کہ آنے والے وقت میں اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا اتر کے بعد مشن دکشن اسرائیل کا دکشنی غازہ کو لے کر بڑا پلان سامنے آیا ہے ہم آج سے نپٹنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں یہ کہا گیا ہے دکشن غازہ میں حملے تیز کرے گی اسرائیلی فورس ہوای حملے کے بعد گراؤنڈ آپریشن کی کی جاری ہے تیاری لیبنان سے جاری حملے پر بھی اسرائیلی رکشا منتری نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ حزباللہ کی ہر حرکت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا تو یہ اپنے آپ میں یہ بیان بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا آنے والی جنگ کے لیے رخ ہے کیا اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے اسرائیل حماس یود کے بیچ ایک بڑی خبر برٹن سے آئی ہے پتہ یہ لگا ہے کہ برٹن میں چھے سندگ داتنگ وادیوں نے انٹری لے لیے اور یہ برٹن میں چھبیس گیارہ کی طرز پر آتنگ کی حملوں کو انجام دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے یہ سندگ داتنگ کی سیریا سے برٹن تک پہنچے ہیں اور انہوں نے چھوٹی ناموں سے انگلیش چینل کو پار کیا سندگ دو کی گسپیٹ کی جانکاری سب سے پہلے برٹش خوفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کو ملی یہ جانکاری دمش کے نیٹورک سے حاصل ہوئی ہے اسی کے بعد چھے سندگ دو کو گھوچنے کا ابھیان شروع ہو گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھے سندگ داتنگ کیوں کو برٹن بھیجنے میں ایران کا ہاتھ ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی تو کیا برٹن میں ایران کا چھبیس گیارہ جیسا کوئی بڑا پلان ہے چھوٹی نام پر سوار چھے سندگ داتنگ کی گھوسے رات بھر سندگ دو کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری رہا انگلین میں سکوٹلینڈ ویلز میں حملے کی آشنگ کا ہے یعنی انگلینڈ سکوٹلینڈ یا ویلز میں حملہ ہو سکتا ہے سرکاری امارتوں پر آتنگ کی حملے کا ڈر بنا ہوا ہے اتری فرانس سے برٹن میں داخل ہوئے تھے یہ سندگ فرضی دستاویزوں کی مدد سے برٹن میں گھوسے سندگ دو کو ایران کے سمرتھن کا شک بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اب تک پچیس سندگ دو کے گھسنے کی خبر سامنے آ چکی ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سندگ دو کی کس طرح برٹن کو دہلانے کی سازش ہے یہ پوری سازش یہ دل دہلانے والی ہے برٹن کو دہلانے کا پلان بنایا گیا ہے دمش کے پاس ایم آئی سکس جاسوسوں کو ملی سب سے پہلے جانکاری ایران سمرتھت چرم پنتھی گھٹوں سے سندگدوں کا سمبند ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے برٹش سرکار کو نشانہ بنانے کے مشن پر یہ سندگد ہیں اور انہیں بھیجا گیا ہے انگلینڈ سکوٹلینڈ ویلس کی سرکاری امارتوں پر حملے کی یوجنا بنائی گئی ہے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے اور برٹن کے لیے نشت طور پر بہت چنتاجنک خبر ہے اب جل سے جل ان لڑاکوں کو پکڑنے کی ان سندگد آتنکیوں کو پکڑنے کی وہیم وہاں پر چلائی جا رہی ہے لیکن آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آتنکی کہاں سے آئے اور کیسے یہ برٹن پہنچے ان کا روٹ کیا تھا یہ جو ٹیرر روٹ ہے وہ کیا ہے سیریا سے برٹن تک کا ٹیرر روٹ آپ کو بتاتے ہیں دراصل چھے سندگد آتنکوادیوں نے سیریا سے پورے یورپ کی یاترہ کی اسی دوران اتری فرانسے اوید روپ سے برٹن پہنچے چھوٹی ناموں سے انگلیش چینل کو پار کیا سندگدوں کا مشن غازہ یود سے جڑا ہوا نہیں ہے ایسا کہا جا رہا ہے ان کا مشن برٹن میں آ کر سکوٹلن ویلز اور انگلن میں نشانہ بنانا ہے لیکن سمرتن انہیں ایران کا حاصل ہے ایسا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے جو یود کے میدان سے آ رہی ہے بندکوں کو لے کر ابھی بھی بڑی خبر آئی ہے یعنی اس وقت جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ بندکوں پر القصام برگیڈ کے پروکتہ ابو عبیدہ نے بڑا بیان دیا ہے بندکوں کی سرکشہ کرنے والوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے یہ کہا گیا ہے بندکوں کے بھوشے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہنا ہے القصام کا القصام برگیڈ کے پروکتہ نے بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ ان لوگوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے جو سرکشہ سنشت کر رہے ہیں بندکوں کی القصام برگیڈ کے پروکتہ کی طرف سے بڑا بیان جو صاف طور پر اسرائیل میں حالات کو اور تنافکون بنا دے گا کیونکہ اسرائیل میں لگاتار مانگ ہو رہی ہے کہ بندکوں کو چھڑایا جائے اب القصام برگیڈ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہماس کی طرف سے بندکوں کو لے کر لگاتار 249 بندک ہیں اسرائیل کے جو ہماس کے قبضے میں ہیں اس مدے کو لے کر اسرائیل میں لگاتار تناف بنا ہوا ہے بینجمن نتنیاہو سے لگاتار مانگ کی جارے کہ ہر صورت میں بندکوں کو چھڑایا جائے یعنی اسرائیل کے بھیتر ایک بڑا مدہ ہے اس بیچ یہ بھی جانکاری سامنے آئی تھی واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے کہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے اور بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے یدویرام بھی ہو سکتا ہے پانچ دن کا حالانکہ اس کو لے کر اسرائیلی دیفنس پوسٹ نے صاف طور پر انکار کیا کہ وہ کسی طرح کا یدویرام نہیں کریں گے لیکن اب اس وقت کی یہ بڑی خبر جس میں القسام بریگیڈ کے پروکتہ نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کا سمپرک ہی ٹوٹ گیا ہے ان لڑاکوں سے جو سیدھے طور پر سرکشہ سنشت کر رہے تھے بندھکوں کی یعنی بندھکوں کے بارے میں اب کوئی پختہ جانکاری حماس کے پاس نہیں ہے بندھکوں کے بھوشے کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور اس بیچ حماس کے کئی ٹھکانوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھکانوں کو کر رہی ہے تباہ اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے حماس کے کچھ ہوتھ ٹھکانوں کو بنایا گیا ہے نشانہ اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی گئی ہے اسرائیلی ڈیفنس پورسز کی طرف سے اور بڑی خبر بندھکوں کو لے کر جو بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بندھکوں پر اب تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اسرائیلی پی ایم نے اس بات کی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے ڈیل ہوئی تو ترنت اپ ڈیٹ دیں گے نیتنیاہو پر ایک دھرہ کا دباب بھی ہے اسرائیل کے بھیتر سے بندھکوں کو تو دیکھئے بندھکوں کی رہائی ابھی بھی ادھر میں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے بندھکوں پر کوئی ڈیل ہوئی نہیں ہے یہ بینجامین نیتنیاہو نے صاف کر دیا ہے نیتنیاہو کی طرف سے کیا کہا گیا دو سو چالیس بندھکوں کی رہائی کو لے کر ابھی تک کوئی سمجھوتا ہوا نہیں ہے بندھکوں کی رہائی کو لے کر جو ساری ریپورٹ امریکن میڈیا میں آئی ہے اسے بھی خارج کرتے نظر آئے نیتنیاہو کہا کہ وہ غلط ریپورٹ ہے کوئی ڈیل ہوئی تو لوگوں کو اپ ڈیٹ دیا جائے گا بندھکوں کے پریجن یدھ کیابنٹ سے بھی اس بیچ ملے ہیں جو وار کیابنٹ بنائی گئی ہے منتریوں سے ملاقات کی ہے ہم سبھی بندھکوں کو لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ آشواسن یہ بھروسہ بھی ان کی طرف سے دلایا گیا اور کہا گیا کہ بندھکوں کی رہائی اور ہماس کے خاتمے تک یہ ید لگاتار جاری رہے گا تو کل ملا کر ہماس اور اسرائیل کے بیچ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اس طرح کی جو تمام خبریں ویسٹن میڈیا میں آئی تھیں ان کو سرے سے اسرائیل نے خارج کر دیا غازہ میں اسرائیل نے تباہی مچائی اتنی غازہ کھنڈر میں بدل چکا ہے غازہ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی دکھ رہی ہے ہر طرف امارتوں کا ملبہ دکھائی دے رہا ہے غازہ میں بربادی کی یہ نئی تصویر سامنے آئی ہے جو دکھاتی ہے کہ غازہ میں کس طرح کی تباہی کی گئی ہے اسرائیلی ڈیفینس فورسز دوارہ ہر طرف صرف تباہی کی تصویر دکھائی دے رہی ہے پوری طرح سے ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے غازہ کو اور اگلی بڑی خبر ویسٹ بینک سے ہے ویسٹ بینک کے بلاتا شویر پر حملہ ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے الہدہ اسمارک کو یہاں تباہ کر دیا یہ دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حملہ کیا گیا ہے الہدہ اسمارک کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں آگ لگ گئی اسمارک بھی جل کر خاک ہو گیا غازہ میں حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں بس سے زیادہ بھوک سے بم سے زیادہ بھوک سے موت کا خطرہ بنا ہوا ہے بیماری سے بھی موت کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے ید کے بیچ بھوک سے لوگ بے حال ہو رہے ہیں ضروری سامان بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے لوگوں تک کیعنی کھانا بھی اب کم پڑ رہا ہے لوگوں کو بم سے مرنے کا ڈر تو ہے ہی لیکن بھوک سے بھی بے حال ہیں عام لوگ غازہ میں یہ دل دہلا دینے والا آکڑا خبر سامنے آ رہی ہے اس وقت بم سے زیادہ بھوک سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے غازہ میں جو بھیاوہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اس کی گواہی دینے والی خبر ہے غازہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بھاری خلت ہے بھاری کمی ہو رہی ہے ید کے بیچ بھوک سے لوگ بے حال نظر آ رہے ہیں ایندھن کھانے کے سامان کی بھاری کمی ہو گئی ہے اور لوگوں کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے بھوک سے کئی جگہوں پر لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھے پیاز ایک پلانٹ کھا کر پیٹ بھر رہے ہیں لوگ لوگوں کے پاس ایندھن بھی نہیں ہے بجلی ویسے ہی وہاں پر نہیں آ رہی ہے آنے والے دنوں میں لوگ گھاس پوس کھانے کو مجبور ہو جائیں گے ایسے حالات لگ رہے ہیں بیماریوں سے بھی لوگوں کی موت کا خطرہ اب بڑھتا جا رہا ہے غازہ میں تو یہ دیکھئے اس وقت کے جو حالات ہیں غازہ کے وہ کیسے ہیں آپ اس خبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ادھر روس یوکرین فور میں بھی ایسا بہت کچھ گھٹ رہا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس بیچے کے اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ فرانسیسی اخبار نے چھاپی ہے اغوا لوگوں کی تصویریں لے پریسین کور پیج پر یہ تصویریں چھاپی گئی ہیں یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو وہ کور پیج دکھا رہے ہیں اخبار نے لکھا آئیے انہیں نہ بھولیں تو جو تمام لوگ اغوا کیے گئے ہیں ان میں سے آٹھ لوگوں کی تصویریں اس اخبار نے اپنے کور پیج میں پرچھاپی ہیں اور لکھا ہے کہ انہیں نہ بھولا جائے اور ادھر روس یوکرین جنگ میں یوکرین پر روس کے بھیشن حملے جاری ہیں آپ کو روس یوکرین کی جنگ سے جڑی دس بڑی ویڈیو بریکنگ نیوز بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر زیپوریجیا سے زیپوریجیا میں یوکرین کا پلٹ وار ہوا ہے روسی ٹینک کو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے چلتے ٹینک کو بنایا گیا ہے نشانہ یوکرینی حملے میں یہ روسی ٹینک پوری طرح سے دھست ہو گیا دوسری بڑی خبر آپ کو بتا دے جو روس یوکرینی اُت سے جڑیوی سامنے آ رہی ہے اب دیوکہ میں روس یوکرین میں بھیشن جنگ جاری ہے یوکرینی سینک نے برسائی گولیاں روسی سینکوں پر فائرنگ کی گئی یوکرینی سینک دوارا تیسری بڑی خبر وار زون میں یوکرینی سنائپر کا ایک ہزار میٹر دور سے کی گئی فائرنگ بیلڈنگ میں چھپ کر برسائی گولیاں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے روسی سینک کا بھیشن حملہ یوکرینی آٹلری بیٹری کو بنایا نشانہ ایمیونیشن ڈیپو پر بھی کیا گیا حملہ روسی رکشہ منترالے نے جاری کیا حملے کا ویڈیو پانچویں بڑی خبر افدیوکا میں یوکرینی کا ہوای حملہ ہوا ہے حملے میں مارے گئے کئی روسی سینک روس کو بھاری نقصان کی خبر چھٹی بڑی خبر آ رہی ہے روس یکرینی یوکرینی افدیوکا سے ہی افدیوکا میں یوکرینی کا بھیشن حملہ حملے میں تین روسی ٹانک تباہ ہو گئے ہیں ایک سو سولوی میکنائز بریگیڈ نے کیا یہاں بڑا حملہ اگلی بڑی خبر یوکرینی کا روسی علاقے پر ہوای حملہ حملے میں مارا گیا روسی سینک گولیاں برسا رہا تھا یہ روسی سینک ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے افدیوکا کی اور روس کا حملہ ہوای حملے کے بعد بھیشن دھماکا ہوا ہے سیلپ پپلڈ گان سے کیا گیا حملہ یوکرین نے کیا روسی انٹینٹری پر حملہ کئی جگہوں پر بارودی بوچھار ہوئی ہے سیتالیس میں میکنائز بریگیڈ نے اس حملے کو انجام دیا ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے روس کا یوکرین کے سینکوں پر حملہ حملے میں مارے گئے کئی یوکرینی سینک روسی رکشہ منترالے نے جاری کیا ہے ویڈیو موسیقی